اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یا کوئی انچارٹڈ ڈیسلیٹ ایریا پہ جہاں جی پی ایس کمپس مپ نہیں جاتا جو انڈیسکوریبل لینڈ ہے وہ بھی لوگ ہیلڈ اکاؤنڈبل ہوں گے یا دنیا میں ایسے ہوں گے لوگ جو جنگل یا فورس میں رہتے ہیں جن کو اسلام کا نہیں پتا تو ان کے لیے جہنم اور جنت ڈیسائیڈ ہوگی اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بیسکلی قیامت کی نشانی میں سے ایک دعوت الرد ہے جو ایک بیسٹ آئے گا یا کوئی عجیب سا جانور آئے گا جو مکہ سے یا سعودی عربیہ میں آئے گا تو اس کو انگلیش میں سکس سکس کہتے ہیں سائن آف دا بیسٹ سام آف رومر انفیریئر نومرلز کا تو وہ جو سکس 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 ہے اس کا قرآن شریف کے اندر یا اسلام میں اس کا کوئی سگنفیکنس ہے اور جو اپنا بیلیف ہے وہ کہ بیسٹ آئے گا وہ بیسٹ اچھا ہوگا اللہ کا ولی ہوگا یا وہ بیسٹ بس خراب ہوگا سب کو مارک کرے گا کہ کون بیلیور ہے اور کون نون بیلیور ہے ماشاءاللہ تینکیو سوال کرنے کا حضرت سے پوچھتے ہیں دونوں کے ماشاءاللہ اتر اتر شیخ جو ہے وہ آپ خان کا میں تشریف لاتے ہیں آپ کے بارے شیخ شاب الدین مرہوم جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پڑے دوست ہیں اللہ تعالیٰ شیخ شاب الدین کی بخشش فرمائے اور آپ حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے تو آپ نے جو پہلا سے جو سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جس جگہ پر جو ہے دعوت اسلام نہیں پہنچی تو وہ لوگ اگر مر گئے تو ان سے جو ہے کیا سوال ہوگا آخرت میں ایمان کا اور جنت دوستہ کا فیصلہ ہوگا بلکہ سوال ہوگا چنانچہ امام عظم مابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کیونکہ ان سے جو ہے اتنا اس قدر سوال ضرور ہوگا کہ کوئی ذات ہے کہ جو یہ ساری نظام کائنات کی خالق بھی ہے اور اس کو لے کے چل رہی ہے کیوں فرمایا کہ وہ جو ہے اپنی عقل سے اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ صبح کو جب اٹھتے ہیں ان کے ناخن بڑے ہوئے ہیں بال بڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی کی اندر جسم میں تصرف ہو رہا ہے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے کھا لیتے مٹ جاتی ہے سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے یہ پورا ایک نظام جو ہوتا نظر آتا ہے اپنی عقل کے دریجے سے ان کو اتنا ایمان لانا ضروری ہے یہ پورا تصرف کوئی ذات ہے جو کر رہی ہے کوئی ایک نظام ہے جس کے تحت یہ سارے سسٹم ہو رہا ہے سورج وقت میں نکلتا ہے وقت میں غروب ہوتا ہے رات کو چاند ستارے آ جاتے ہیں خود میں جو ہے میرا جسم بیمار بھی ہوتا ہے سیدمن بھی ہو جاتا ہے میں کھانا کھا تو وہ حضم بھی ہوتا ہے پیشا پکانا بھی ہو رہا ہے ڈھکار بھی آ رہے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے جسم کے تصرفات کو بھی دیکھتا ہے تو خود تو میں نہیں کر رہا لیکن میں جسم میں سب چیزیں یہ ہو رہی ہیں تبدیلیاں تغیرات یہ اس بات کے علامت ہے کہ کوئی ذات ہے کوئی طاقت ہے جو کر رہی ہے بس یہ اتنا ہی ایمان لانا اس پر ضروری ہے تو اس کی توہید کو مان لیا جائے گا کہاں یہ اللہ پر ایمان لیا ہے اس سے باقی تفصیل نہیں پوچھ جائے گی تو لہذا کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پہ جی پی ایس میں اپنی پہنچتا ہو لیکن وہ اس شخص بہر اتنی عقل تو ہو کہ وہ اس کے مطابق وہ اللہ کی ذات پہ ایمان لائے تو وہ اس کا ضرور پوچھو گی اگر وہ اتنا بھی ایمان نہ لیا تو گویا ہے کہ وہ کفر پر مرے گا تو آخرت میں ظاہر ہے اس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا یہ اس کے ان کے پہرے سوال اور دوسرا کیا ہے کہ قرب قیامت کوئی عجیب دوسرا دابط الارض دابط الارض کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں صفہ پاڑی جو ہے صفہ مروہ جو پاڑی ہیں صفہ پاڑی میں سے یہ علامت کبرا ہے یہ دس بڑی بڑی علامتیں جو قیامت کی ان میں سے ایک علامت یہ ہے علامت سغرہ تو بہت ہیں جو آج شب و روز ہو رہی ہیں لیکن علامت کبرا یہ بڑی جو علامتیں ہیں قیامت کی کہ ان کے آنے کے بعد اب پھر قیامت آ جائے گی ان میں سے ایک علامت دابط الارض ہے وہ دابط الارض اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیط اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ ایک جانور نکلے گا اور جو مار کرے گا وہ جو کافر و مومن لوگوں کے ماتھے پہ لکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے موجزاتی شان ہوگی جس کے تعدہ وہ یہ سب کے ماتھے پہ مار کرے گا اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ان سے یہ کام لے رہے ہوں گے تو اس لئے وہ قرب قیامت میں بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی بہت شکریہ